علم کہاں ہے؟ علم کہاں ہے؟ ہم نے کہاں علم کہاں نہیں ہے سبحان اللہ ہاتھ ہے ہاتھ ہے علم کہاں نہیں ہے گولا دکھاؤ ہم نے کہاں یہ خیبر کا میدان ہے جنگ خیبر ہے رات کا وقت ہے میرے آقا نے انشاءال فرمایا کل میں علم اس کو تھماؤں گا جس کے ہاتھ پہ خیبر کی جنگ لکھی کامیابی خیبر کی فتح لکھی ہوگی اب سب سو گئے آرام کرنے لگے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے دعا کر رہے ہیں صبح عالم ہم کو دیا جائے صبح عالم ہم کو دیا جائے اب فجر کی صبح صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے فجر کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سب لوگ آگئے ہاں حضور صبح آگئے آقا فرماتے ہیں آئینہ علی اے حر بیسر سبحان اللہ بیسر سبحان اللہ علی کہاں ہے علی کہاں ہے عرض کیا گیا حضور مولا علی مشکل کشا خیمے میں ہے آئے کیوں نہیں تو حضور آنکھیں دکھائی ہیں آنکھیں تکلیف میں ہیں اس لیے مولا علی تشریف میں حاضر نہیں ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا علی کو بھلاو علی کو علی کو بھلاو حضور آنکھیں دکھائی ہیں حضور مولا علی مشکل کشا فاتح غبر شیرِ خدا حیدرِ کرار ابو تراب کو بھلایا گیا حاضرِ خدمت میں علی کیا ہوا حضور آنکھیں دکھائی ہیں آقا نے لعاب نکالا علی کی آنکھوں پہ لگایا سبحان اللہ بیرے شاید علی کی آنکھوں پہ لگایا پھر پوچھا علی اب کیسا ہے تو حضرت علی نے جواب دیا حضور پہلے سے زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے جیسا تھا اس سے بہت بہتر نظر آ رہا ہے اوہ وہاں بڑو اوہ کے اوہ کے بندوں عقل کے اندھوں جانم کے کندوں تم کہتے ہو نبی ہماری طرح بشر ہے ابے تُو تھوکتے تو پیماری پھیل جائے اور مصطرفہ لواب لگا دے تو آنکھوں میں روشنی آ جائے آگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب حضرت مولا علی کو بلایا آمنے کا مولا ماجرہ کیا ہے یہ سب حکمتیں کیا ہیں رب کی رحمت نے جواب دیا تو میں نہیں بتا وہ قومہ رہی ہے وہ جماعتہ رہی ہے جو اپنی کتاب میں لکھے گی محمد یعالی جس کا نام ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے وہ جماعتہ رہی ہے جو میرے محبوب کو بے اختیار لکھے گی بے بس لکھے گی مہتاج لکھے گی یہ واقعہ جب ان کا عاشق اور مصطفہ کا دیوانہ خیبر کا پڑھے گا تو جا کر بے اختیار بے بس تطہیر کے مللاوں کو پکڑے گا تو جماعت مارے گا اور کہے گا اندھے دیکھ لے میرے نبی کو اللہ نے مہتاج نہیں مالک کائنا کنا کے بے تطہیر حرامی تطہیر حرامی تطہیر حرامی ہمارے نبی کو اللہ نے مہتاج منا کرنی مالک کائنا مالک کو مختار منا کے بے جا ہے میں بات تور نہیں لے کے جانا چاہتا وہ موضوع الگ ہے بات کہیں اور چل رہی ہے آئیے ذرا مولا علی مشکل کشا کو بلایا گیا فاتح خیبر کو بلایا گیا شیر خدا کو بلایا گیا بوت راب کو بلایا گیا علی ادھر آو علی آگئے علی مرتضی کی لعاب آکھوں پر لعاب مصطفیٰ نے لگایا علی اب کیسے ہو عرض کیا حضور پہلے سے بہتر روشنی ہے علی سے کہا مصطفیٰ نے یہ ہے پرچمہ اسلام یہ ہے عالم اسلام کا علی اب تمہارے ہاتھ میں ذرا دور سے کہہ دو میں بہت تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا چٹمگنی پٹ بھی عالم ثابت کرنے میں تھی دیر ہمیں اور اتنا بتا دیں عالم والوں سمت انجھو عالم میں خالی کپڑا نہیں ہوتا ہے ڈنڈا بھی ہوتا اور عالم والے خون جانتے ہیں کہاں ڈنڈا ہیلانا ہے اور کہاں ڈنڈا چلانا ہے یہ شیر رضا کے دیوانے ہے ان سے اللہ کا شکر الحمد اللہ ہم سب جانتے ہیں اب آؤ مولا علی مشکل کو شاکھو مصطفی نے غیبر کے اندر عالم تھمایا ہے اب مولا علی چل دیئے ہے باب غیبر کی جانب صحابہ کی جماعت کھڑی دیکھ رہی ہے علی کیا کریں گے وہ دروازہ جس کو پچاس پچاس لوگ مل کر کھولا کرتے تھے بند کیا کرتے تھے جب نبی نے علی علی کی ہاتھ میں تھمایا ہے اب علی کی بازو کی طاقت یہ ہے ایک ہاتھ سے دروازہ پکڑا ہے اکھارا ہے نچایا ہے اور خیبر میں پھیک دی رزور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہو سنیوں دیکھو یہ عالم کی طاقت ہے وہ دروازہ جس کو پچاس پچاس لوگ مل کے کھولا کرتے تھے علی نے یوں کھاڑا ہے نچایا ہے اور خیبر میں ایک طرف پھیک دیا ہے عالم پوچھتے ہو بیشہ بیشہ سبحان بولو سنیوں عالم جو پوچھے تو بتانا عالم مصطفیٰ کا ہے عالم اس کا ہے عالم عالم مصطفیٰ کا ہے اور میدان خیبر کا ہے دور سے بولو عالم مصطفیٰ کا ہے اٹھایا علی مر�ز نے ہے اور میدان خیبر کا ہے آؤ ذرا تاریخ بدل گئی ہے اب تاریخ جب دبدل ہوئی تو میدان اللہ ہوا کہ پر آؤ ذرا علم مصطفی کا ہے اٹھایا علی مرتضاء نے ہے میدان خیبر کا ہے اب تاریخ بدلی علم حسین کا ہے اٹھایا عباس نے ہے میدان کربلا کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے لیشہ حسین کا ہے اٹھایا عباس جس نے اٹھایا ہے عباس حضرت عباس عمردار میں ہے اور میدان کربلا کا ہے